تعلیم کے فروغ کی شاندار روایت برقرار ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سب سے پہلا دنیا ایجو فیسٹ سب سے عالی سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایوں نے پی سیو ہٹیل میں فیتہ کارک کر دو روزہ دنیا ایجو فیسٹ کا افتتاح کر دیا عام شخصیات کے ہمراہ مختلف سٹالز کا دورہ پروغکار تعلیمی فیسٹیبل میں تعلیم سیاست صحافت مذہب صحیح تاجروں اور زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ شخصیات کی بھرپور شرکت دنیا میڈیا گروپ کے انقلابی اقدام کی تاریخ یہ فیسٹیبل جو ہے اس کو اٹلیست اگر فرس ورلڈ نہیں تو تھرڈ ورلڈ کے ملکوں میں یا دبائی اور ایفریکہ اور ادھر تو مارکٹ کریں اور ایک انٹرنیشنل ڈیمنشن جو ایک ہوتی تھی سیونٹیز میں پاکستان میں یونیورسٹیز کے اندر اس میں اضافہ کیا جائے خوشائند میں کہوں گا سٹیپ ہے اور ایسی چیزیں ہوتی رہنی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب کالج ہمارے پاکستان کا ایک نامور ادارہ ہے اور ان کے کیمپس اور ان کی ایڈوکیشن میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ایڈوکیشن سیکٹر میں ایک بہت بڑا نام ہے میں سمجھتا ہوں ایسے فیسٹیبل سے بچوں میں مقابلے کا روجان پیدا ہوتا ہے کریٹیف تھنکنگ ہوتی ہے دنیا میڈیا گروپ نے یہ ایجو ایکسپو کا جائن احتمام کیا ہے یہ ایک بہت ہی مبارک اخدام ہے بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں دنیا گروپ کو کہ دنیا ایڈوکیشنل فیسٹیبل یہاں پہ یہ منعقد کیا اور جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں مختلف پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کی انیورسٹریز ہیں ادارے ہیں انسٹیوشنز ہیں یہ اخوت ہے جنار افی فاؤنڈیشن ہے ٹیبٹا ہے تو بڑی مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے تعلیم پر توجہ دے کر ترقی کر سکتے ہیں سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن کا تقریب سے خیطاب سبائی وزر اطلاع میاں اسلم اقبال اور وزارت ذرات ملک نومان لنگڑیال ترجمان وزر اعلیٰ شہباز گل نے بھی دنیا نیوز کی کاوشوں کو سرہا کہا لاہور تعلیم کا حب ہے تعلیم کی سہولیات ملنے پر ہی طلبہ ترقی کر سکیں گے آئندہ دس سال میں بڑی تبدیلی اور علماء ہوں گی سوچنے اور سمجھنے والے طلبہ ہی چلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں ایڈوکیشن فیسٹ اچھی کاوش طلبہ کو آگاہی ملے گی سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کی ایڈوکیشن فیسٹ کے انعقاد پر دنیا میڈیا گروپ کو مبارک بات سینئر صحافی مجوبر احمان شوامی نے کہا کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ تحقیق کو آگے بڑھائیں سبائی وزیر میاں محمود الرشید سبائی وزیر اوقاف پیر سعید الحسن اور رانہ مشہود کی بھی آمد ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات فراہم کرنا آسن اقدام ہے مولٹیویشنل سپیکر پروفیسر ناسر حسین کی گفتگو پنجاب گروپ آف کالجز سے تعلیم یافتہ افراد آج ہم اوہدو پر فائز ہیں سی او ہیلتھ ڈاکٹر شہب گرمانی ایڈوکیشن فیسٹ سے طلبہ کو فائدہ ہوگا وائس چانسلر UET ڈاکٹر منسور سرور وائس چانسلر UHS ڈاکٹر جاوید اکرم وائس چانسلر جی سی یو حسن امیر شاہ وی سی ہوم اکنومکس یونیورسٹی ڈاکٹر کول امین کی بھی آمد صدر آل پاکستان پرائیویٹ سکول مینجمنٹ اسسوسیشن کاشف عدیب کنوینئر یونائٹی ٹیچرز کاؤنسل پروفیسر تارک محمود نے بھی ایجو فیسٹ کے انعقاد کو سرہا ہائی کورٹ بار کے صدر حفظ الرحمن چودری نائب صدر کبیر احمد چودری سیکٹری ہائی کورٹ بار فیاض احمد رانچہ سمیت وقلہ کی ایجوکیشن فیسٹ میں شرکت مولانا راغب حسین نائمی ڈیپٹی کمیشنر صالحہ سید امڈی واسا زاہد عزیز چوئمن پی آر اے جعوید احمد ڈائریکٹر ایکسائز رزوان شیروانی بھی شرک ہوئے ڈی آئی جی جیل ملک مباشر خان اور ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق احمد خان کی دنیا میڈیا گروپ کی کاوشوں کی تاریخ تاجی رہنما خالد پرویز جعوید اکبال پوست ماسٹر جنرل خالد جعوید اور چوئمن وائس چوئمن اور ڈی جی پی اچے کی بھی آمد ڈائریکٹر ٹو آرزم نور شیر بدر کی بھی شاندار ایڈوکیشن فیسٹ پر دنیا میڈیا گروپ کی تاریخ میڈ ایکسپو میں انباؤ اقسام کے کھانوں کی نمائش روایتی اور غیر روایتی کھانے بنانے کے مقابلے گوونر پنجاب چہدری سرور کے اہلیہ پروین سرور نے ککنگ مقابلے کا افتتہا کیا مقابلوں میں طلبہ کی بھرپور شرکت چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا بھی ایڈوکیشن فیسٹ میں آمد مختلف سٹالز کا دورہ چیئر پرسن ویمن پروٹیکشن آتھارٹی فاطمہ چدر کی بھی دنیا میڈیا گروپ کو مبارک بات فلور ڈیزائنرز شاہستہ خاور نے بھی ایڈوکیشن فیسٹ کے نقاط کو سرہا مساوری شارٹ فیلمز اور تقریری مقابلے ایڈوکیشن فیسٹ میں مختلف موضوعات پر ڈاکومنٹریز پیش مختلف تعلیمی اداروں کی جانب سے اپنی تخلیق کردہ اشتیا کی نمائش مہارین کے طلبہ کو موفید مشورے ٹیپٹا کے ذریعہ تمام دستکاری ملبوسات اور آرائشی اشیا کے سٹالز حاضرین کی گہری دلچسپی دنیا ایڈو فیسٹ میں دھیروں انعامات قرآن دازی کے ذریعے موٹر بائکس لیپ ٹاپ موبائل فونز اور دیگر انعامات صبحی وزیر میاں محمود الرشید نیلہ کی ڈراؤ کے ذریعے شہری کو موٹر بائک انعام دی اساسا جاؤت اور منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کا مزید چودہ روزہ جسمانی ریمان منظور احتساب آدارت کا چار ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویز کی جسمانی ریمان کی مخالفت حمزہ شہباز کے ایکاؤنٹ میں لاکھوں اور ڈالر ایسے افراد نے بھیجوائے جن کے ابھی پاسپورٹ بھی نہیں بنے تھے آفتاب احمد اور شاہد رفیق وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں لا پروسیکیوٹر شہباز شریف کی کمر اور ٹامو میں تکلیف احتساف عدالت میں پیش نہ ہوئے وکلا نے حاضری معافی کے درخواست چمہ کر آ دی چاہدری شگر ملز کیس مریم نواز اور یوسف عباس کا مزید چودہ روزہ جسمانی ریمان منظور احتساب عدالت کا چار ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم مریم نواز پر چاہدری شگر ملز کے شیرز کی بیرونہ ملک منتقلی کا الزام نیب ٹیم نے دونوں ملزمان کو سخت سیکیورٹی حصار میں عدالت سے نیب آفس منتقل کر دیا جوڈیشنل کامپلیکس میں کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی پولیس حلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی گرفتار کارکن کو چھڑانے کے لیے حلکاروں سے لاٹھی چھین لی مریم نواز کو دو ہزار آٹھ میں سعید سیف بن جبر حصدی کی جانب سے چرانوے لاکھ نو ہزار شیر منتقل ہوئے شیخ زکاود دین نے اکیس لاکھ آنی احمد جمون کی جانب سے ستانوے ہزار شیرز منتقل کیے گئے مریم نواز نے یوسف عباس کو ستر لاکھ نواز شریف کو پچاس لاکھ شیرز منتقل کیے یوسف عباس کو دو ہزار تیرہ میں بیرون مل سے تیرہ کروڑ کی رقم منتقل کی گئی مریم نواز سے تفصیش کی ریپورٹ احتساب عدالت میں جمع لیگی رہنماؤں کی پیشی احتساب عدالت کی سیکیورٹی سخت عدالت میں جانے سے روکنے پر مطوالوں کی پلیس احلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی دھکم پیل کارکنوں کی رکاوٹیں گرا کر عدالت میں جانے کی کوشش سابق ایم پی اے فرزانہ بڑھ کی خاتین احلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی حکومت کے خلاف نارے بازی شاہستہ پرویس ملک پرویس ملک پرویس رشید جعوید حاشمی خاجہ امران نظیر سابق گورن حسین محمد زبیر سابق میئر مبشر جعوید غزالی سلیم باٹ بھی اظہار جگجہتی کے لیے پہنچے پنجاب اسیملی میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحاد پر متفق کا قراردات منظور مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی شدید مصمت اپوزیشن کا حمزہ شہباس کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضا کا کشمیر کے ایشو پر بات کرنے کا موقع ناؤ ملنے پر ووک آؤٹ حکومتی عراقین منا کر واپس لائے کوئی کشمیری عوام کو ان کا حق لینے سے نہیں روک سکتا کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قرارداتوں کے تحت انصاف ملے گا صبحی وزیر فیاض الحسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو کشمیر بنے گا پاکستان پاک فوج اور کشمیری عوام کے ساتھ اظہار جگجہتی آل پاکستان کلرک اسوسیشن کا پنجاب اسمبلی کے سامنے مظاہرہ کشمیریوں کے حق میں نارے بازی پی آئی سی کے زیرے تمام بھی کشمیریوں سے جگجہتی کے لیے ریلی ہیلتھ سٹاف کے مودی سرکار کے خلاف نہ دیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار نے جوہر ٹاؤن میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے نئے امتحانی مرکز کا افتتاہ کر دیا امتحانی ہوس سیکیورٹی کنٹرول رومت اور سہولتوں کا جائسہ لیا چار منزلہ امتحانی مرکز پر چھتیس کروڑ روپے لاکت آئی ہے حکام کی بریفنگ نئے پاکستان کی بنیاد میرٹ پر ہے ہر ادارے میں میرٹ پر بھرتیاں کی جا رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کی گفتگو گنگارام میں مدر اینڈ چائلڈ ہوسپیٹل گیم چینجر ثابت ہوگا ماہ اور بچے کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے عالمی میار کی سہولیات فراہم کریں گے صبح وزیر صحت ڈاکٹر یاسمن راشد کی زیر صدارت فاطمہ جناہ میڈکل یونیورسٹی میں اہم اچلاس مدر اینڈ چائلڈ آسپٹل کی تعمیر کے ماسٹر پلان کی منصوری اکامہ ہولڈرز اور لیبر گلاس کے مسافروں میں اضافہ پی آئیے نے میڈل ایسٹ کے دو سیکٹر کے قرائے بڑھا دیئے دوبائی اور ابودہبی کی ٹکٹ چھ ہزار روپے مہنگی دوبائی کا قرائے پچپن ہزار سے اکسٹھ ہزار روپے ہو گیا ابودہبی کی ڈائریکٹ پرواز کا قرائے بھی پچپن ہزار سے اکسٹھ ہزار دو سو روپے کر دیا گیا پی آئیے انتظام یعنی اضافی قرائےوں سے مطالق ایجنٹس کو آگاہ کر دیا کیبل آپریٹرز کا بھارتی چینلز کا مکمل طور پر بائیکار کرنے کا اعلان تمام چینلز پر بھارتی فلم میں اشتیارات اور مواد نہیں چلے گا بھارتی سپورٹس چینلز بھی نہیں دکھائے جائیں گے کیبل آپریٹرز اسسوسییشن کی پریس کانفرنس کشمیریوں سے یکجہتی کا اصحار دریائے راوی میں پانی کی سطح کم ہونے لگی سترہ ہزار پانچ کیوسک پانی کی کمی راوی میں پانی کی موجودہ سطح چوبیس ہزار تین سو پچپن کیوسک ریکارڈ کی گئی ترجمان پی ڈی ایم میں دریائے سطلط سے ملہکہ علاقوں میں ممکنہ سیلاب کے پیشن رزر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹی میں تینات چون سٹھ کشتیاں اور ایک ہزار اہلکار ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں ترجمان لیسکو اور سابق کپتان کومک ٹرکٹ نسبال حق ایک ہی شخص کو کوچ اور سیلیکٹر بنانے کے ہاں میں نکلے کہتے ہیں ضروری نہیں کیمپ میں شریر کھلاڑی ہی سیلنکا کے لیے سیلیکٹ ہوں گے کوچ یا سیلیکشن میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو استخارہ کرو